موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی اسلامیات کی معلومہ میس نورین شہناس ہمارا لیکچر 3 یونٹ 5 اسلامی تاریخ و جغرافیہ میں سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کا مقصد پیغمبروں کا تعرف اور ان کی تعلیمات اور حالات زندگی مختصر بیان کرنا ہے ہمارا یہ لیکچر دو حصوں پر مشتمل ہے حصہ علیف میں ہم حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے چلی آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ گزرے ہوئے پیغمبروں کی حالات زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ ذہن دے رہا ہے آنے والے مسلمانوں کو کہ سب کچھ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے اللہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ ہر مرد اور عورت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے اللہ ضروریاتیں پوری کرتا ہے جو ضروریاتیں پوری کرتا ہے خود با خود اس سے محبت ہوتی ہے جو مسیبت میں کام آتا ہے اس سے اپنے آپ تعلق بنتا ہے جو دکھ درد کو دور کرتا ہے اپنے آپ اس سے عشق ہوتا ہے اور جو فریاض سن کر لبیک کہتا ہے ہمارا دل خود با خود اس کی طرف جاتا ہے اللہ ان سارے واقعات سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں جن خاندانوں کو عزت کا شرف عطا فرمایا ان میں بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھے جن کا نام عمران تھا ان کی بیوی ہنہ بھی ایک نیک خاتون تھی ہنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں اولاد عطا فرمائیں وہ اسے مزید اقصہ کی خدمت کے لیے وف کر دیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا بیٹی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی لیکن افسوس بھی ہوا کہ اپنی منت پوری نہ کر سکوں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ ہم نے تمہاری بیٹی کو قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان موزز اور مبارک قرار پایا ہنہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا اور اسے مزید اقصہ کے لیے وفد کر دیا مریم سریانی زبان میں خاتمہ کو کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ذکریہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور مزید اقصہ کے معزز عبادت گزار تھے حضرت ذکریہ کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری دے دی گئی انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے مزید اقصہ میں ایک حجرہ بنوا دیا جہاں وہ عبادت میں مشغول رہتی اور مزید اقصہ کی خدمت سے متعلق کام بھی انجام دیتی حضرت ذکریہ علیہ السلام کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے حجرے میں تحریف لے جاتے تو ایک عجیب بات نظر آتی کہ ان کے پاس بے موسم کے تازہ پھر رکھے ہوئے آخر ایک دن انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا تو وہ بولی یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رکس عطا کرتا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالی کے ہاں مریم کا خاص مقام ہے حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں رہتی تھی اور باہر نہ نکلتی تھی ایک روز اچانک اللہ تعالی کا فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آیا اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی فرشتے نے کہا مریم خوف نہ کیجئے میں انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کی جانب سے آپ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دہنے کے لئے آیا ہوں جس کا نام عیسیٰ اور لقب مسیح ہوگا مسیح کا مطلب ہے مبارک یا وہ سیہ جس کا کوئی گھر نہیں مسیح ہوگا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا وہ حیران ہو کر بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو کسی سے نکا نہیں ہوا فرشتے نے کہا اللہ تعالی جو چاہے پیدا کر سکتا ہے جب وہ کسی کام کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت 45 اور 47 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی کی تسلی حضرت مریم علیہ السلام انتہائی عبادت گزار اور نئے خاتون تھی ان باتوں سے بہت پریشان ہو گئی اور یروشلم سے نو مل دور ایک ٹیلے میں چلی گئی وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم غنگین نہ ہو اس جگہ پر تمہارے لئے پانی کا چشمہ اور خجور کا ایک درخت ہے تم آرام سے رہو کھاؤ پیو اور اپنے بچے کو دیکھ کر مطمئین رہو اگر کوئی شخص تمہیں دیکھ کر تم سے کچھ پوچھنا چاہے تو اس سے اشارے سے کہنا کہ میرا روزہ ہے میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی اس زبانے میں کھانے پینے اور خاموش رہنے کا روزہ ہوتا تھا حضرت مریم علیہ السلام پیغامِ الٰہی سن کر مطمئین ہو گئی اور بچے کو لے کر اپنے شہر پہنچی ہمارا یہ لیکچر حصہ علیف مکمل ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا اور آپ ورشیٹ کا کام کرنے کے قابل ہو گئی ہوں گے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ